بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے بہت زبردست ایک ایسی ریمڈی بتانے جا رہی ہوں جس کو یوز کرنے سے آپ کی سکین جو ہے ہمیشہ فریش رہے گی آپ کی سکین جو ہے ڈال اور ڈیمیج نہیں دیکھے گی اور اگر آپ کی سکین جو ہے وہ بہت زیادہ رف لگ رہی ہے تو اس کو بھی رپیر کرے گا بہت زبردست ہے آج کا ٹوٹکا آپ اس کو بنا کے ضرور یوز کیجئے گا آپ نے سب سے پہلے ایک باٹل میں آپ سپری واری باٹل بھی لے سکتے ہیں تو ایروز باٹل کو ایڈ کرنا ہے گلاب کی پتیاں آپ اس کو بنا کے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں تقریباً ون ویک کے لئے اور جب بھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اس کو فریج میں سے نکالیں اور اپنے فیس کو پر اس کا سپری کر لیں گلاب کی پتیاں آپ کے چیہرے کے پر بہت بہترین کام کرے گا یہ نہ صرف آپ کی سکین کو لائٹ کرے گا بلکہ آپ کی سکین اگر ڈل ہے ڈیمیج ہے تو اس کو رپیر کرے گا آپ کی سکین کو پر کلوجین کو بوسٹ کرے گا اس کے بعد ہم نے ڈالنا ہے پدینہ آپ نے جو اس کی پتیاں ہوں گی اگر فریش ہیں تو فریش ڈالیں اگر آپ کے پاس اس ٹائپ کا پدینہ ہے تو وہ ڈالیں پدینہ ہماری سکین لائٹننگ کا حوالے سے بہت اچھا ہے یہ بھی سکین کو فریش کرتا ہے سکین کی ڈلنس کو حتم کرتا ہے اگر سکین کے اوپر ریشیز ہے سویلنگ ہے تو اس کو رمو کرتا ہے اگر آپ سابون یا فیس وچ بنا کے بھی اپنے چیرے کو پر لگاتے ہیں تب بھی آپ کو اس کے بہت اچھا دل ملے گئے کافی زیادہ میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں منٹ کے اوپر آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں باٹر کا ٹکن بند کر کے اس کو آپ نے مکس کر لینا ہے اور یہی پانی آپ نے یوز کرنا ہے تقریبا سارے دن میں دو سے تین بار اپنے چیرے کو پر اس کا سپریہ کر لیں جو پتیاں ہیں جتنی دیر میں یہ فریش رہتی ہیں اچھا ہے اگر پتیاں جو ہم مرجا جاتی ہیں تو وہ سارے پانی کو آپ فیس کو پر یوز کر لیں اور پھر دوبارہ نیا بنا لیں تو اس سے آپ کا بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے آپ کی سکین فریش رہے گی اور پدینہ جو ہے ویسی بہت اچھا ہوتا ہے سکین وائٹننگ کے حوالے سے تو آپ اس کو ضرور یوز کیجئے بہت اچھا بہت زبردست ٹوٹکا ہے